پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیئے انصاف دی ادم فراہ میں انقلاب کو پیدا کر دیئے ایک ایفیت اس ویلے بھارت دیئے نہ صرف مسلمان بلکہ ساری اقلیتیں دنال نائنصافی اور ظلم وچھ بے انتہا بادا ہو گیا ہے جس ان مظلومہ کو علم آزادی بلند کرنا ہوتا ہے مجبور کیتا آزادی دا مطالبہ کرنا والیاں وچھ ایک قوم سکھ بھی ہے کیونکہ بھارت دے طول و عرض وچھ انا نال امتیازی سلوک کیتا گیا ہندو جتھیاں بھارتی فوج اور دوے بلوائیاں سن سکھان دے نال بے انتہا مظالم کی تے جس دے نتیجے وچھ خالستان تحریک مارز وجود بچائی خالستان تحریک دی آواز نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا وچھ گونج رہی ہے ہندوستان دے خلاف سکھان دی لڑائی دراصل ہندو طوا دی بالا دستی دے خلاف ایک جنگ ہے سکھ ایک بہادر قوم ہے جڑے کسے بھی صورت بچ ظالمہ دی اجارہ داری کو قبول نہیں کروے خالستان تحریک دی نہ صرف قومی بلکہ بینلقوامی سطح ہوتے بدیوئی اہمیت سن ہندو طوا دے پوجاریاں کو چکرا کر رکھ دیتا ہے آج ہی نہیں بلکہ ایک آزاد سکھ ریاست دا مطالبہ برطانوی سلطنت دے زوال تھی با دی شروع ہو گیا سا خالستان دے ناو تے کنی وطن دا قیام ہر سکھ دا دی رینہ مطالبہ ہے اس تحریک ویس سب تھی بڑا کردار سکھ فارجسٹس تنظیم دا ہے جڑی امریکہ ویس قائم ہے جڑی خالستان دے قیام واسطے پنجاب دی ہندوستان تھی الہدگی دی ہمایت کر دی ہے اس تنظیم سو نے ہندوستان دا ایک نوہ نقشہ بھی جاری کی تھا ہے جیس ویچ نہ صرف پنجاب بلکہ ہریانہ اور ہماچل پردیش کو بھی خالستان دا حصہ دسے گیا ہے سکھ فارجسٹس اپنی کنی وطن واسطے ریفرنڈم دا مطالبہ کر رہے ہیں اگ کے خود ارادیت ہر قوم دا بنیادی حق ہے عالمی برادری کو سکھان دا حق دوالنا واسطے ہے اپنا عملی کردار ادا کرنا چاہیے